یہ وہ بھگوانی ہے انہوں نے اس کو تھاڑا مہا ہے یہ مسلمان ہے ہم نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت میں ایک طرف کرونا کہہ دھا رہا ہے تو دوسری جانب ہندووں کے دینی اقاعد کے حوالے سے ایسی ایسی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں کہ جنہوں نے دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب مبزول کروالی ہے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے خواتین بھگوان کی مورتیاں توڑ رہی ہیں مگر آپ کی بار یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ہندووں نے قرآن اٹھا کر اپنی مورتیوں کو آگ لگانا شروع کر دی ہے یہی نہیں بلکہ ہندووں نے اپنے بھگوانوں کو مسلمان ڈیکلیئر کر دیا ہے اس ساری صورتحال کی حقیقت ہے کیا اور کیا ایک وائرس نے ہندووں کو مسلمان بنا دیا ہے آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو ہندووں کے دھرم سے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ اس وقت مذہب کو لے کر بھارت میں کون سا توفان برپا ہے اس لئے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا بھی ہوا ہے تب بھی بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہوئے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک بقیدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں ناظرین اکرام بھارت میں کرونا کے کہر سے لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں اور یومیہ امواد کی تعداد ہزاروں میں بتائی جا رہی ہے گزشتہ روز بھارت میں چار لاکھ نئے کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے اور تقریباً چار ہزار افراد موت کے موہ میں چلے گئے آئے دن کرونا کیسز اور ہلاکتوں میں اضافے کی وجہ سے بھارت کے ہندو اور سکھ طبقے میں شدید خوف پھیلا ہوا ہے اور وہی ہندو جو کل تک مسلمانوں کو بلا وجہ سریعام زدو کوب کیا کرتے تھے آج وہی شرپسند ہندو مسلمانوں سے دعائیں کرنے کی اپیل کر رہے ہیں تام اس صورتحال میں ہندووں کے مذہبی عقائد کے حوالے سے حیران کن خبر منظریعام پر آ رہی ہیں جنہیں سننے کے بعد ہندووں کی پس ذہنیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کرونا کے کہر کے دوران جہاں ایک ہندو طبقہ مسلمانوں سے دعائوں کی اپیل کرنے کے علاوہ اپنے بھگوانوں کی مورتیاں توڑ رہا ہے تو وہیں دوسری جانب ایک ہندو طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے مذہبی پیشواؤں کو مسلمان ڈیکلیئر کرتے ہوئے ان کے مجسموں کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے اس عجیب و غریب کہانی کی حقیقت گزشتہ روز وائرل ہونے والی چند ویڈیو سے کھولی جس کے بعد ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے ناظرین اکرام شاید آپ اس بات سے واقف ہوں کہ ہندو عقائد میں سائن بابا نامی ایک مذہبی پیشواؤں کو کافی اہمیت دی جاتی ہے اور ہندوستان میں ایک بڑی جماعت ان کی مرید ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے تہاں اگر سائن بابا کی مذہبی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائن بابا ایک خدا پر یقین رکھتے تھے اور وہ یہ جملہ اکثر دوراتے تھے کہ اللہ تیرا بھلا کرے اس کے باوجود ہندووں کی ایک بڑی تعداد ان کی پرستار ہے اور ان کے مجسمے کو تراش کر پوجا کی جاتی ہے تاہم کرونا کی وبا نے جب ہندوستان کے بادشیوں کے گرد گھیرہ تنگ کیا تو مسلمانوں نے دل کھول کر مشکل میں گھیرے ہندووں کی مدد کی جس کے بعد انتہائی پس ذہنیت رکھنے والے شرپسندوں نے یہ پرپوگینڈا شروع کر دیا کہ سائن بابا اصل میں مسلمان تھے اور ان کا حقیقی نام چاند خان تھا اس نکتے کو بنیاد بنا کر بھارتی مندروں سے سائن بابا کی مورتیاں اکھاڑی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے سائن بابا کو نہیں مانتے اور نہ ہی ان کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان تھے اور ہم کسی مسلمان کو اپنا پیشوہ نہیں بنا سکتے اس عجیب و غریب فلسفے پر نکتہ چینی پہلی بار سامنے نہیں آئی سائن بابا کی شخصیت ہمیشہ سے ہی متنازع رہی ہے اور ماضی میں بھی کئی ایک ہندو مذہبی سکولرز نے تاریخی کتابوں اور دیگر شواہد کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کیا کہ سائن بابا مسلمان تھے وہ مسجد میں رہتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے اور ان کی وفات کے بعد انہیں قبر میں دفنایا گیا اب کی بار اس تنازع نے شدت سے سار اٹھایا ہے اور کرونا جیسے محلق مرض کی جان لیوہ لہر کے دوران بھی گھٹیا ذہنیت کے حامل ہندو طبقے نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں سے کس قدر نفرت کرتے ہیں یوٹیوب پر موجود بعض ویڈیو کلپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہندو صرف اس لیے سائن بابا کے مجسمے کو اکھاڑ کر مندر سے باہر پھینک رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے حالانکہ سائن بابا کی عبادات اور عمال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مسلم عقیدہ رکھتے تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے ناظرین اکرام اس ساری صورتحال کے برعکس کرونا سے متاثرہ بھارت میں چند ہندو طبقات مسلمانوں کے حق میں بیانات دے رہے ہیں اور مسلمانوں سے التجاہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے دعا مانگیں تاکہ بھارت اس عذاب سے چھٹکارہ حاصل کر سکے ہندووں کی جانب سے مسلمانوں سے مدد مانگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بھارت میں مسلمان کرونا متاثرین کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں بعض علاقوں میں مسلمان ہندووں کی آخری رسومات یعنی کریا کرم کا انتظامات کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گو کے کرونا کی وجہ سے پورا بھارت اس وقت مشکل میں ہے تاہم اس کے ساتھ ہی یہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بھی بن رہا ہے بھارت کے مختلف شہروں اور قسموں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان ہندووں کی لاش شمشان گھاٹوں میں لے جا کر ان کی آخری رسومات ادا کر رہے ہیں بھارتی ریاست مہراشتہ کی مسلم کمیونٹی نے کرونا متاثرین کی مدد کے لیے پچیس رضاکاروں پر مشتمل ایک ٹیم بنا رکھی ہے یہ ٹیم یومیا چالی سے پچاس ہندووں کی لاشوں کی آخری رسومات کا انتظام کر رہی ہے بھارت میں مقیم وہ مسلمان جن کو بھارت کے شر پسند ہندو طبقے کی جانب سے صرف مسلمان ہونے پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا آج وہی مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کرونا میں گرے ہندووں کی خدمت کے عوض ان کی جان بھی چلی جائے تو انہیں کوئی افسوس نہ ہوگا کیونکہ بھارتی مسلمانوں کے بقول انسانیت کی خدمت کرنے میں اگر جان جاتی ہے تو یہ بڑے عزاز کی بات ہے مہراشترہ کی مسلم رضاکار ٹیم نے اس مقصد کے لیے چھے ایمولینسز حاصل کی ہیں وہ ہسپتالوں اور گھروں سے میتیں شمشان گھاٹ اور قبرستانوں تک لے جانے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں رضاکاروں کے اس گروپ میں مسلمان ڈاکٹرز انجینئرز اور بزنس مین بھی شامل ہیں جو اپنی جیب سے یہ کام کر رہے ہیں ناظرین اکرام اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی مسلمان کس عالی اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہی دین اسلام ہے کہ انسانیت کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کی جائے خواہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو یہی وجہ ہے کہ بھارتی ہندووں نے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان کے حق میں آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہیں اور بھارت کے بعض علاقوں سے یہ خبریں تک محصول ہو رہی ہیں کہ بھارتی ہندووں نے قرآن اٹھا لیے اور بھگوانوں کو الودا کہتے ہوئے انہیں آگ لگا دی ہے تاہم اس خبر کی تصدیق فی الوقت تک نہیں ہو سکی بھارت میں کرونا کے کہر سے ہر طبقہ فکر متاثر ہے اور لاکڈاؤن اور کرفیو کی وجہ سے پورا بھارت شدید مشکلات کا شکار ہے مشکل کی اس گھڑی میں بھارتی عوام کو مظلوم کشمیریوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ جن کو ستر سال سے لاکڈاؤن اور کرفیو کیسی صورتحال کا سامنا ہے اور ان مظلوم کشمیریوں کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہیں ہم اپنے چینل کے توسط سے اپنے بھارتی ناظرین کو یہ کہنا چاہیں گے کہ خدارہ ہوش کے ناخون لیں اور اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ کشمیر اور اس کے باسیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے سے باز آئے ورنہ کرونا سے زیادہ محلق عذاب بھارت کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں یہ مظلوم مسلمانوں کی آہوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بھارت اس کرب سے گزر رہا ہے شاید اس کرونا نے بھارتی عوام کو کرفیو کا حقیقی مطلب سمجھا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج وہ مسلمانوں سے اور دین اسلام سے محبت کرنے لگے ہیں اور مسلمانوں کے لئے نرم گوشہ اختیار کر رہے ہیں تہاں اب دیکھنا یہ ہے کہ کرونا کی وباٹ ٹل جانے کے بعد بھی یہ محول برقرار رہ پائے گا یا نہیں اور کیا بھارتی عوام کشمیر کے حق میں بھی آواز بلند کرے گی اس کا جواب تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے ناظرین اکرام بھارت کی غیر یقینی صورتحال کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کومنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا